ناظرین دنیا تیزی سے ایک شہری ماحول کی طرف گامزن ہے کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے کے کندے سے کندھا ملا کر رہتے ہیں جبکہ کچھ جگہوں پر وسیع و عریضیز علاقوں میں آبادی کم ہے ون او ورڈ کی ایک اور حیرت انگیز ویڈیو میں خوش آمدید آئیے آج کی اس ویڈیو میں ایک جھلک دیکھتے ہیں ان دس ممالک کی جن کی آبادی کسافت دوہزار چوبیس میں سب سے زیادہ ہیں آئیے شروع کرتے ہیں نمبر اون موناکو چمچماتی شہرت کا چھوٹا سا جزیرہ تصور کریں گے صرف دو مربع کلومیٹر برد تقریباً انتالیس ہزار افراد کا گھر یہ ہے موناکو یورپ کا چھوٹا سا شہر جہاں امیر لوگوں کی گاڑیاں گلیوں میں گھومتی ہیں اور آسمان کو چھوٹی امارتیں خوبصورت نظارے پیش کرتی ہیں نمبر اون سنگاپور جنوب مشرقی ایشیا کے یہ جزیرہ نمہ ملک اپنی ترقی اور جدت کے لیے مشہور ہیں ایک اندازے کے مطابق دوہزار چوبیس میں سات سو اٹھائیس مربع کلومیٹر کے رقبے پر تقریباً پانچ شہریا سات ملین لوگ آباد ہوں گے یہاں ملندو بالا امارتوں کے ساتھ ساتھ سرسبز پارک بھی موجود ہیں مگر سوال یہ ہے کہ کیا مستقبل میں یہ گنجان آباد ماحول رہنے کی قابل رہے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے سے آگاہ کریں کومنٹ باکس میں نمبر تھری مالدیب بہرہ ہند کے پانیوں پر تیرتے ہوئے خوبصورت جزائر سفید رید کے ساحل اور پانی کے اندر بن لیں یہ ہے مالدیب کا منصر لیکن اس جنت کے ٹکڑے کا ایک تاریخ پہلو بھی ہے کیونکہ یہ دنیا کی سب سے کم انچائی والے ممالک میں سے ایک ہے اور بڑھتی ہوئی آبادی جو کہ ایک اندازے کے مطابق دوہزار چوبیس پہ پانچ لاکھ تیس ہزار لوگ دو سو اٹھانوے مربع کلومیٹر کے رقبے پر رہائش پذیر ہوں اور یہ بڑھتی ہوئی آبادی سمندر کی بڑھتی سطح کے ساتھ مل کر اس کے مستقبل کو خطرے میں ڈال سکتی ہے ویڈیو میں نمبر فور پر موجود ہے بہرین خلیج فارس کے ورس میں باقی یہ جزیرہ نمہ ملک اپنی تاریخی تہذیب اور تیل کی دولت کے لیے جانا جاتا ہے لیکن یہاں بھی آبادی کا بوجھ بہت زیادہ ہے ایک بہتاد اندازے کے مطابق دوہزار چوبیس میں ایک شارعہ پانچ ملین لوگ سات سو ساٹھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر رہائش پذیر ہوں مستقبل میں یہاں پانی کی کمی اور محولیاتی مسائل سنگین چیلنج ثابت ہو سکتے ہیں نمبر فائیف ویٹیکن سیٹی دنیا کے اندر ایکول دنیا ویٹیکن سیٹی دنیا کا سب سے چھوٹا ملک روم اٹلی کی اندر واقع ہے اس کا رقبہ تو صرف 0.44 مربع کلومیٹر ہے لیکن اندازوں کے مطابق دوہزار چوبیس میں یہاں تقریباً آٹھ سو افراد رہائش پذیر ہیں یہاں پاپ کی رہائشگاں سین پیٹر سکوائر اور تاریخی کلیسہ موجود ہیں نمبر سکس بنگلہ دیش سرسبز مگر گنجان آباد میدان جنوبی اشیا کے ذریعی ملک اپنی بلند آبادی ثقافت کے لیے جانا جاتا ہے اندازوں کے مطابق دوہزار چوبیس میں تقریباً ایک سو پچاسی میلین لوگ ایک لاکھ سنتالیس ہزار پانچ سو ستر مربع کلومیٹر کے رقبے پر رہائش پذیر ہوں گے یہاں گنگا کا ڈیلٹا زرخیز زمین فراہم کرتا ہے لیکن بڑھتی آبادی کے ساتھ وسائل کی کمی اور ماحولیاتی مسائل سنگین خدشات ہیں نمبر سیون ہانگ کانگ مشرقہ منہیٹن اور چین کے زیر تسلط خاص انتظامی علاقہ ہے جو اپنی امارتوں سے جگمگاتے آسمان اور مسروف گلیوں کے لیے مشہور ہیں اندازے کے مطابق دوہزار چوبیس میں تقریباً سات شہر یہ پانچ ملین لوگ گیارہ سو چودہ مربع کلومیٹر کے رقبے پر رہائش پذیر ہوں گے ہانگ کانگ ایک عالمی مالیاتی مرکز ہے لیکن رہائش کی جگہ کی قلت اور زندگی کی تیز رفتار اس شہر کو رہنے کے لیے ایک چیلنج بنا سکتی ہے نمبر ایٹھ مکاؤ چین جوہ اور گنجان آباد ماحول کا سنگم ہانگ کانگ کی طرح ہی مکاؤ بھی چین کا ایک خاص انتظامی علاقہ ہے جو اپنے جوہ خانوں اور رنگین نائٹ لائف کے لیے جانا جاتا ہے اندازوں کے مطابق دوہزار چوبیس میں تقریباً سات لاکھ بیس ہزار لوگ صرف تیتیس مربع کلومیٹر کے رقوے پر رہائش پذیر ہوں گے اور یہاں بھی رہائش کی قلت اور ماحول پر جوہے کے اسرات اہم مسائل میں سے ایک ہیں نمبر نائن جزیرہ نائرو بحر القاہل کا ایک چھوٹا سا دیو بحر القاہل کے وسط میں واقع یہ جزیرہ ملک دنیا کے سب سے چھوٹے ممالک میں سے ایک ہے لیکن اس کی آبادی ایک صافت حیران کر دینے والی ہے اندازوں کے مطابق دوہزار چوویس میں تقریباً دس ہزار پانچ سو لوگ صرف ایک کس مربع کلومیٹر کے رقوے پر رہائش پذیر ہوں گے ماضی میں یہ جزیرہ فاس فورس کی دولت کے لیے مشہور تھا لیکن اب یہ مادنی وسائل ختم ہونے کے قریب ہیں اور بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے خوراک اور ضروریات زندگی پورا کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے نمبر ٹین پر موجود ہے مالٹا خوبشولتی اور گنجان آباد آبادی کا امتزاج بحیرہ روم کے وز میں واقعی جزیرہ نمام ملک اپنے خوبصورت ساحلوں تاریخی مقامات اور پرسکون ماحول کے لیے مشہور ہے تاہم یہاں بھی آبادی کسافت بہت زیادہ ہے ایک اندازے کے مطابق دوہزار چوبیس میں پانچ لاکھ سولہ ہزار لوگ تین سو سولہ مربع کلومیٹر کے رقوے میں رہائش پذیر ہوں گے سیاحت کی سنت کی وجہ سے یہاں رہائش کی قلت اور انفرسٹرکسر پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور گنجان آباد علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی تعداد میں بھی کئی گناہ اضافہ ہو رہا ہے یہ عمر ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مستقبل میں رہائش، وسائل اور ماحول پر اس بڑھتی ہوئی آبادی کا کیا اثر پڑھے گا ہمیں ذیمہ دار شہری کے طور پر وسائل کی بجت، آلودگی کو کم کرنے اور محفوظ مستقبل کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ حیرت انگیز ویڈیو بہت پسند آئی ہوگا آپ سے التماس ہے کہ ہماری اس ویڈیو کا اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گلد و نوا کے لوگوں سوشل میڈیا اور ووٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجئے گا مزید ہماری حوصلہ افضائی کے لیے لائک اور کومنٹ بھی کیجئے گا مزید ہماری حوصلہ افضائی کے لیے